موسیقی اسلام علیکم دوستو مشاہی انٹرٹینمنٹ میں آپ کو خوش آمدید دوستو آج ہم بات کریں گے قلعہ روتاس کے بارے میں جی تو دوستو سیاحت کی بات آتے ہی پاکستان کی ہر وادی کی خوبصورتی آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے پاکستان کا ہر صوبہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے پاکستان میں بسنے والے لوگ اپنی میمان نوازی کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج حالات جیسے بھی ہوں سیاحت کبھی ہتم نہیں ہوتی دوستو پاکستان کا صوبہ پنجاب کا زلہ جیلم سے سولہ کلومیٹر اور دینہ سے سات کلومیٹر فاصلے پر کلہ روتاس موجود ہے جو اپنی ابو تاب کے ساتھ دنیا والوں کو جنگ و جدل کا سما پیش کرتا ہے آج بھی کلہ کی دیواروں میں لگے پتھر ان دنوں کی داستان اپنے دلوں میں لیے ہر سیاہ کو سناتے ہیں اور اس شاہی دور میں لے جاتے ہیں جب شاہی کافلے ان دروازوں سے گزر کر کلہ پار کرتے ہوں گے تو دیکھنے میں کیسے لگتے ہوں گے جو کبھستان اور کبھستان نمک کی سرزمین کے درمیان میں ہے جمع ہوئے وہ پتھر اپنی نوید خود سناتے ہیں جسے شیرشاہ سوری نے گکھروں کو ہرانے کے لیے بنایا تھا کیونکہ گکھر مغلوں کو چھپ کر مدد کرتا اور شیرشاہ سوری کو یہ پسند نہ تھا اس کلے کے این سامنے ایک سڑک ہے جس پر آج بھی چلتا ہوا وقت تھیرا ہوا لگتا ہے جب سب گھڑ سوار اپنی اپنی جگہوں پر مضبوطی سے کھڑے دشمنوں کا مقابلہ کر رہے ہوں گے اور شیرشاہ سوری اپنی پوری ابو تاب کے ساتھ وہاں سے گزرتے ہوں گے تو کیسا لگتا ہوگا کلہ روتاس میں مین گیٹ سے اندر جاتے ہی انسانوں کی ایک بسی نظر آتی ہے جو وہاں کی رونک بھی ہے اور ساتھ ہی اس کلے کی تاریخ کی محافظ بھی ہے مین گیٹ جسے شہری دروازہ بھی کہتے ہیں اندر کافی فاصلے تیہ کرنے کے بعد کلہ کا دروازہ آ جاتا ہے جسے دیکھ کر آنکھیں حیران رہ جاتی ہیں کہ یہ دروازہ آج بھی اپنی اصلی آلت میں موجود ہے جس کے پتھروں کا وزن سوچ کر اس وقت کے مزدوروں کی حمد کو داد دینے کو جی چاہتا ہے دوستو شیرشاہ سوری کا تعمیر کرتا ہوا یہ کلہ نو سو اٹالیس ہجری کو مکمل ہوا جو پوٹھوار اور کوستان نمک کی سرزمین کے وسط میں تعمیر کیا گیا اس کے ایک طرف نالہ کس دوسری طرف نالہ گھان اور تیسری طرف گہری کھائیاں اور گھنا جنگل ہے شیرشاہ سوری نے یہ کلہ گکھڑوں کی سرکوبی کے لیے تعمیر کرایا تھا دیراصل گکھڑ مغلوں کو کمک اور بروقت امداد دیتے تھے جو شیرشاہ سوری کو کسی طور گوارہ نہ تھا جب یہ کلہ کسی حد تک مکمل ہو گیا تو شیرشاہ سوری نے کہا کہ آج میں نے گکھڑوں کی پیٹ میں چھورا کھوب دیا ہے اس کلے کے این سامنے شیرشاہ سوری کی بنائی ہوئی جرنیلی سڑک گزرتی تھی جو وقت کے ساتھ ساتھ یہاں سے پانچ کلومیٹر دور ہٹ چکی ہے دوستو دوسرے کلوں سے ہٹ کر یہ کلہ روتاس کی تعمیر چھوٹی انٹوں کی بجائے دیوہیکل پتھروں سے کی گئی ہے ان بڑے بڑے پتھروں کو بلندیوں پر نصب دیکھ کر اکل حیران رہ جاتی ہے ایک روایت کے مطابق اس کلے کی تعمیر میں عام مزدوروں کے علاوہ بے شمار بزرگان دین نے بھی اپنی جسمانی اور روحانی کوتوں سمیت حصہ لیا تھا ان روایات کو اس عمر سے تقویت ملتی ہے کہ کلے کے ہر دروازے کے ساتھ کسی نہ کسی بزرگ کا مقبرات ضرور ہے جبکہ کلے کے اندر بھی جگہ جگہ بزرگوں کے مقابر پھیلے ہوئے ہیں اس کے علاوہ ایک اور روایت ہے کہ یہاں کلے کی تعمیر سے پہلے ایک بڑا جنگل تھا شیر شاہ سوری کا جب یہاں گزر ہوا تو یہاں پہ رہنے والے ایک فقیر نے شیر شاہ سوری کو یہاں کلہ تعمیر کرنے کی ہدایت دی تھی ایک روایت کے مطابق ٹورڈ مل نے اس کلے کی تعمیر شروع ہونے والے دن مزدوروں کو فی سلیب یعنی فی پتھر ایک سرک اشرفی بطور معابضہ دینے کا اعلان کیا تھا گو کلہ کی تعمیر پر اٹھنے والے احراجات کا اندازہ درست لگایا تو نہیں جا سکتا تاہم ایک روایت کے مطابق اس پر چونتیس لاکھ پچیس ہزار روپے ہرچ ہوئے واقعات جہانگیری کے مطابق یہ احراجات ایک پتھر پر کنندہ کیے گئے تھے جو ایک زمانے میں کلے کے کسی دیوار پر نصب کر دیا گیا تھا دوستو کلے کی تعمیر میں تین لاکھ مزدوروں نے بیق وقت حصہ لیا اور یہ چار سال سات ماہ اور اکیس دن میں مکمل ہوا ہے دوستو یہ کلہ چار سو اکڑ پر محیط ہے جبکہ بعض کتابوں میں اس کا کتر چار کلومیٹر بیان کیا گیا ہے کلے کی فصیل کو ان چٹانوں کی مدد سے ترتیب و تشکیل دینے کی کوشش کی گئی ہے جس پر یہ تمیر کیا گیا ہے کلہ اندرونی طور پر دو حصوں میں تقسیم تھا جس کے لیے ایک ستارہ سو پچاس فٹ طویل دیوار تمیر کی گئی جو کلے کی دفاعی حصوں کو عام حصے سے جدا کرتی تھی یہ ان روایتوں کا تسلسل تھا جس کے تحت فوج کی رہیش کو شہر سے دور رکھا جاتا تھا کلے کے جنگی حصے کی وسط کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ شیئر شاہ سوری کے دور میں دو پھانے کے علاوہ چالیس ہزار پیدل اور تیس ہزار سوار فوج ماہ سازو سمان جہاں قیام کرتی تھی کلے میں چھاسی بڑے بڑے برج بی یعنی ٹاور بنائے گئے تھے پانی کی فراہمی میں خود کفالت کے لیے تین بولیاں یعنی سیڑھیوں والے کوئیں بنائے گئے تھے ان میں سے ایک فوجی حصے میں اور باقی دو پانی کی پانچ زہیرہ گاؤں سمیت کلے کے دوسرے حصے میں واقع تھیں دوستو اس کلے کے بارہ دروازے ہیں جن کی تعمیر جنگی حکمت عملی کو مد نظر رکھ کر بنائی گئی تھی یہ دروازے فن تمیر کا نادر نمونہ ہے ہزار ہوانی صدر دروازہ تھا تلاکی دروازے سے شہشا کے دور میں ہاتھی داہل ہوتے تھے تلاکی دروازے کو منحوس دروازہ سمجھا جاتا تھا شیشی دروازے کو شیشوں اور چمکتی ٹائلوں سے تیار کیا گیا تھا لنگرہانی لنگر کے لیے استعمال ہوتا تھا قابلی دروازے کا روح کیونکہ قابل کی طرف تھا اس لیے اس کو قابلی دروازہ کہا جاتا تھا سوہل دروازہ زہل کی وجہ سے سوہل کہلاتا تھا جبکہ اس کو سوہل دروازہ بھی کہا جاتا تھا کیونکہ حضرت سوہل غازی کا مدار یہیں پہ واقع تھا گٹیالی دروازہ کا روح کیونکہ گٹیال پتن کی طرف تھا اس لیے اسے یہ نام دیا گیا اس طرح مختلف دروازوں کے مقصد مختلف تھے اور ان کو مختلف کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا بارہ دروازوں میں سے ایک دروازہ جسے لنگرحانی کہتے ہیں وہ براہ راست جنگی علاقوں میں کھلتا تھا اور یہ دشمن کی فوجوں کے لیے ایک طرف کا جال تھا اس دروازے سے گزر کر آنے والا کوئی بھی شہست معمور محافظوں کے براہ راست نسانے پر آ جاتا تھا مغربی سیمت میں ایک چھوٹی سی علیہ دا ریاست بنائی گئی تھی جو چاروں جانب سے دفاعی حسار میں تھی اس کی اندر جانے کا صرف ایک دروازہ تھا اس چھوٹی سی ریاست کی بلند تین مقامات پر راجہ مان سنگھ کی حویلی تھی جو مغل شہنشاہ اکبر آزم کا سسر اور ان کی فوج کا جرنیل بھی تھا کلہ روتاز کا سب سے قابل دید اور آلی شان اور ناقابل شکست حصہ اس کی فصیل ہے اس پر 68 برج 184 برجیاں 6881 کگرے اور 8556 سیڑیاں ہیں جو فن تمیر کا نادر نمونہ ہیں اس کے برائی صرف فصیل کی خوبصورتی میں اضافہ ہی نہیں کرتے بلکہ یہ کلے کی مضبوط ترین دفاعی حسار میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں فصیل کی چڑھائی سب سے زیادہ ہے فصیل کے چبوترے سیڑیوں کے ذریعے ایک دوسرے سے منسلک تھے فصیل تین منزلوں میں تمیر کی گئی تھی سب سے بلند ترین حصہ کنگروں کی صورت میں تمیر کیا گیا چبوتروں کی چڑھائی تین فٹ سے زیادہ ہے اور یہ تیر اندازوں اور توپچیوں کے لیے استعمال کیے جاتے تھے ان کی بلندی محتلق تھی جو آٹھ اور گیارہ فٹ کے درمیان تھی یہ کنگرے صرف شاہی فوجوں کو دشمن سے تحفظ ہی فرائم نہیں کرتے تھے بلکہ ان سے دشمنوں پر پگلا ہوا سیسا اور کھولتا ہوا پانی بھی انڈیلا جا سکتا تھا درمیانی چبوترے در حقیقت فوجیوں کے کھڑے ہونے کی جگہ تھے دوستو یہ بات حیرت انگیز ہے کہ اتنے بڑے قلعے میں محض چند رہائشی امارت نے تمیر کی گئی تھی قلعے کی امارتوں میں سے ایک امارت کو شاہی مسجد کہا جاتا ہے اور چند بولیاں بھی بنائی گئی تھی بعد ازا ایک حویلی بھی تمیر کی گئی جسے راجہ مان سنگھ نے بنوایا تھا احلات کے نہ ہونے کے باعث مغل شہنشاہ اس قلعے میں آ کر حیموں میں رہا کرتے تھے یہ قلعہ صرف دفاعی حکمتیں عملی کے تحت بنایا گیا تھا اس لیے شیرشاہ سوری کے بعد بھی برسر اقتدار آنے والوں نے اپنے ٹھہرنے کے لیے جہاں پر کسی تیش ریشگاہ کا انتظام نہیں کیا دوستو شاہی مسجد چھوٹی لیکن خوبصورت مسجد ہے یہ مسجد قابلی دروازے کے نزدیک واقع ہے اور اسی وجہ سے قابلی دروازے کو بات شاہی دروازہ بھی کہا جاتا ہے یہ مسجد صرف ایک کمرے اور سہن پر محیط ہے مسجد کا مرکزی حال 63 فٹ طویل اور 24 فٹ چوڑا ہے اسے تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے مرکزی حال کی اندرونی چھت مسطح ہے البتہ اوپر گمبت بنے ہوئے ہیں لیکن اس کے باہر کوئی منار یا گمبت نہیں بیرونی دفاعی دیوار اس کی پشت پر واقع ہے یہ مسجد سوری اہد کے چند انمول اور قابل دید تمہیرات میں سے ایک ہے حویلی مان سنگھ دوستو حویلی مان سنگھ مغل شہنشاہ حقبر اعظم کے وفادار جنرل راجہ مان سنگھ کے نام سے محصوم ہے جس کا انتقال 1614 میں ہوا تھا یہ محل قلعہ روتاز کی سب سے بلند ترین چٹان پر تعمیر ہوا اور اس کا طرز تعمیر کافی حد تک عربی، ایرانی اور افغانی کے بجائے ہندوانہ تھا سطح سمندر زمین سے 2260 فٹ کی بلندی پر تعمیر ہونے والا یہ محل سفید رنگ کا تھا اکبر اعظم نے اس گمبت نمہ محل کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے اس کے ادگرد مزید امارات بھی تعمیر کروائی تھی اس کی چھتوں، دروازوں اور جروقوں وغیرہ میں آئے تک نفیس، نقش و نگار اور پچی قریب موجود ہے رانی محل رانی محل حویلی مان سنگھ سے 300 گز کے فاصلے پر شمال کی جانب موجود ہے اس میں راجہ مان سنگھ کی بیوہ بہن شرمیتی روپ کماری رہتی تھی یہ محل چونکہ اپنا اصل رنگو روپ تو کھو چکا ہے اس لیے لوگ اب اسے کالا محل بھی کہتے ہیں اسے بربرے پتر سے ایک منار کی صورت میں بنایا گیا تھا جس کی بلندی 80 فٹ ہے اس محل کی مغربی جانب ایک کھلا پلیٹ فارم چبوترا ہے جو در حقیقت زیر زمین کمرے کی چھت ہے دوستو اس قلعے میں تین کوئیں بھی تعمیر کیے گئے جن میں بڑی بولی اور ست بولی نامی دونوں کوئوں سے قلعہ کے مکین اپنے ضرورت کے لیے پانی حاصل کیا کرتے تھے بڑی بولی میں آج بھی پانی موجود ہے تاہم اب اسے استعمال نہیں کیا جاتا موری گیٹ دروازے کے قریب واقعہ یہ بولی 270 فٹ گہری ہے اور اس میں اترنے کے لیے تین سو فٹ سیڑھیاں بھی بنائی گئی تھی جو آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں ہر دس پندرہ سیڑھیوں کے بعد ایک وسیعی سیڑھی چڑھائی میں بنائی گئی تھی تاکہ پانی لانے والے آرام کر سکیں ست بولی قابلی گیٹ کے پاس شاہی مسجد کے اکوی حصے میں بنایا ہوا شاہی ہمام ہے ستہ زمین سے ساٹھ سیڑھیاں نیچے اترنے پر سات چھوٹے چھوٹے گسلہانے اور ان کے درمیان میں ایک کواں بنایا گیا ہے غالباً انہی سات گسلہانوں کی وجہ سے اسے ست بولی کہا جاتا ہے دوستو اس قلعے کے جنوبی حصے میں شہر کے لیے پانی جمع کرنے کے گرد سے ایک شاہی طلاب بھی بنایا گیا تھا جس کے وسط میں مرکزی چٹان پر عیدگاہ تمیر کی گئی تھی اہد سوری میں لوگ عیدگاہ تک جانے کے لیے کشتیاں استعمال کرتے تھے عیدگاہ تک پہنچنے کے لیے ایک خفیہ راستہ بھی موجود تھا جو سکھوں کے اہد میں کھول دیا گیا تھا اور لوگ سوحل دروازے کی رستے عیدگاہ تک جانے لگے لنگرہانہ لنگرہانہ قلعہ کی حدود سے باہر شمال کی جانب بنی ہوئی ایک چھوٹی سی امارت ہے یہ در حقیقت حیر النسا کا مقبرہ ہے کشیر شاہ سوری کے وزیر حرات کی بیٹی تھی حیر النسا اپنے وقت کی شہر جاکتہ بہادر خوجی حتون دوستو کلہ رتاس ان چند کلوں میں سے ایک ہے جو ہاتھوں سے اکٹھے کیے ہوئے پتھر سے بنایا گیا ہے اور آج بھی یہ پتھر اپنی نوید خود سناتے ہیں اوپر جائیں تو کلہ رتاس کی دیواروں کے ڈیزائن سادہ لیکن مضبوط نظر آتے ہیں ان دیواروں میں بندوق رکھنے یا سپائیوں کو کھڑے ہونے کے لیے مرچے بھی موجود ہیں جہاں سے پورا علاقہ دور دور تک صاف نظر آتا ہے آنکھوں کی غصت کا اندازہ وہاں جا کے ہوتا ہے کہ ان مرچوں کے ساتھ نیچے کی طرف گرم پانی و گرم تیل ڈالنے کے لیے بھی سراہ ہے دوستو شیر شاہ سوری کے بیٹے سلیم شاہ نے کلے کے باہر کی عبادی کو کلے کے اندر منتقل ہونے کی اجازت دے دی تھی اس عبادی کی منتقلی کے بعد جو بستی وجود میں آئی اب اسے روتاز گاؤں کہتے ہیں سلیم شاہ کا حیال تھا کہ عبادی ہونے کے باعث کلہ موسمی اثرات اور حادثات سے محفوظ رہے گا لیکن ایسا نہ ہو سکا اور آج اپنے وقت کا یہ مضبوط ترین کلہ بکھری ہوئی انٹوں کی صورت میں اس حقیقت کا مو بولتا ثبوت ہے کہ ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں دوستو کلہ میں اس علاقے کے بہت سے لوگ آپ کو گائیڈ کے طور پر نظر آئیں گے اور مدد بھی کریں گے اس کلے کے پتی سے کھانے میں بہت مشہور ہیں زیادہ تر لوگ اپنا کھانا خود لے کر جاتے ہیں شام کا منظر اس کلے کی رونک اور بڑھاہ دیتا ہے لیکن ساتھ ہی دیواروں پر اداسی کی فضاء میں چھا جاتی ہے سارے سیاہ یہاں سے جانے کی تیاری کرتے ہیں اور کلے کی آہری پیر خموش ہو جاتی ہے اب یہ کلہ اقوام متحدہ کے زیلی ادارے یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل مقامات میں سے ایک ہے جی تو دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پیس کرنا تاکہ نئے نئے ویڈیو اور اپ ڈیٹس آپ کو بہ آسانی ملتی رہیں اگلی ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت میرا آپ کا اور ہم سب کا اللہ نگے بان